نکاح ہوتے ہی اسفند رانہ صاحب اٹھ کرے ہوئے مجھے یقین ہے بیٹا تم پر کہ تم سنبھال لوگے اسفند صاحب نے یارم کے سامنے شرمندگی سے کہا تو یارم نے کوئی جواب نہ دیا اس کی خاموشی دیکھ زاویار آگے بڑھا اور اسفند صاحب کے کندے پر ہاتھ رکھا آپ فکر نہ کریں سب ٹھیک کر دیں گے ہم آپ عریشہ بھاوی کو گھر لے جائے زاویار نے انہیں تسلی دیتے مشورہ دیا کہیں نہیں جائے گی یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ جائے گی نکاح ہو چکا ہے آپ کا رشتہ ختم اور میرا شروع یارم نے سرد لہجے میں کہا کہ اسفند صاحب نے شرمندگی سے یارم کو دیکھا اور پھر عریشہ کو دیکھتے افسوس سے نفی میں سر ہیلایا جبکہ عریشہ کا وجود وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا رانہ صاحب خاموشی سے وہاں سے چلے گئے تھے جبکہ اب صرف وہاں یارم عریشہ اور زاویار موجود تھے کیا کرنا ہے اب یہ معاملہ بری طرح سے پھیلے اس سے پہلے ہی سمیٹنا ہوگا ہمیں زاویار نے یارم کو دیکھتے کہا جو اس پار تاثرات لیے کھڑا تھا پریس کانفرنس بلاو اور سب مینج کرو میں آتا ہوں یارم نے سر تاثرات لیے زاویار سے کہا تو وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہی لاتا ہے ایک نظر عریشہ کو دیکھتا اس کے قریب ہوا کنٹرول رکھنا یار خود پر زاویار نے آہستہ سے اس کے قریب آتے ہوئے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا تو وہ کچھ نہ بولا اس کے تاثرات دیکھ زاویار نے عریشہ کو رحم طلب نظروں سے دیکھا اور واپسی کی طرف مڑ گیا کئی لمحے خاموشی چھائی رہی یہ وقت یارم کے لیے بھی مشکل ترین تھا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اب کسی رشتے میں بندے گا اور آج پھر قسمت نے کسی کو اس کے زندگی میں لا کھڑا کیا تھا اور لڑکی بھی بلکل روحہ خاور جیسی یارم نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور اس کی کلائی کو تھاما کے وہ کھڑی ہوئی تو یارم نے جھٹکے سے اس کے وجود سے شوال اتارتے دور پھینکے اور اس کی کلائی مروڑتے کمر سے لگایا اس کے وہ ہوش میں آتی کراتی آنکھیں میچ گئی ہوش میں آؤ میسیس یارم سلطان تم تو بہت خوش ہوگی جو تم نے چاہا وہی ہوا نا تو پھر یہ صدمے کا ناٹک کیسا یارم دبی دبی آواز میں اس کے موں پر پھکارا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئے تم نے یہی تو چاہا تھا کہ تم میسیس یارم سلطان کے رتبے پر فائز ہو جاؤ اور آج یہ آنسو کس بات کیا ہے پھر یارم نے سکتی سے اس کے ہاتھ کو مرورتے اس کے آنسووں کو بے دردی سے ساف کیا میں نے کچھ نہیں کیا یارم چھوڑو مجھے عریشہ نے روتے ہوئے غصے سے کہا کہ ہاتھ کا دردب اس کے لئے ناقابل پرداشتا تم ہی تو سارے فساد کی جڑو اور عشارہ نا میری زندگی کا بترین دن تھا وہ جس دن تم میری زندگی میں آئی تھی لیکن اب نہیں یارم سلطان نے تمہیں چھوٹ دی تھی اس لئے تم اتنا آگے بڑھ گئی اور اب تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یارم نے اس کی کلائی پر گریفت کی تھی اور اسے غصیبتہ کمرے میں لے کر گیا اور بستر پر پھینکا یارم بس بہت ہوا تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے وہ ویڈیو اور تصویریں بنائی تھی عریشہ نے غصے سے کہا تو یارم پھرٹے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کو دبوچا صرف اتنا قصور ہے تمہارا تمہاری حمد کیسے ہوئی وہ نفرت انگیز منظر کیمرے میں قیعت کرنے کی تم جیسی لڑکی جب یہ کر سکتی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے تم جیسی لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں یارم نے غصے میں اس کا مو دبوچتے ہوئے کہا تو عریشہ نے تکلیف سے آنکھیں میچھی تم جیسی لڑکی تم جیسی لڑکی یہ لفظ عریشہ کی آنا پر وار کر رہے تھے مگر وہ خاموشی سے برداشت کر گئے کیسا لگ رہا ہے یارم سلطان کی ملکیت میں آ کر اب صرف میری مرضی اور میرا حکم چلے گا میری اجازت کے بغیر اگر پتہ بھی ہلا تو میں اس دنیا سے تمہارا پتہ خود صاف کر دوں گا یارم نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گارتے وارن کیا کیا ہوا محبت کرتی ہونا برداشت کرو جس یارم سے تم نے محبت کی تھی نا اس کی نرمی کو تم نے خود مارا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل یارم سلطان کون ہے یارم نے اسے دھکا دیا کہ وہ دور جا گری تھی اور وہ خود باہر کی طرف بڑھا جسے دیکھ عریشہ کی آنکھیں پھٹی تھی وہ جلدی سے اٹھتی یارم کی طرف بھاگی جو دروازہ بند کرتا باہر سے لوک لگا گیا یارم کھولو یارم تم ایسا نہیں کر سکتے دروازہ کھولو پلیز وہ دروازہ بری طرح پیٹتے ہوئے چیخی لیکن یارم انسو نہیں کرتا آس تینوں کو مورتے غصے میں وہاں سے چلا گیا تھا ایمبولنس اس کے بے ہوش و جود کو اٹھاتی ہسپٹل لے گئی تھی جہاں اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا ماتے پر پٹی بندی تھی ہونٹ پھٹا ہوا تھا تھوڑی دیر میں اسے ہوش آیا تو وہ آنکھیں مون گیا پھر آنکھیں کھولتے اس نے چاروں طرف دیکھا تو ہسپٹل کے بیٹ پر اسے ہوش آیا تھا وہ اٹھ کر بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا دماغ پر زور دیا تو آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا علمیر نے اپنے دکھتے سر کو ہاتھ لگایا اور اٹھ کھڑا ہوا بینہ کچھ کہے لڑ کھڑا ہٹ کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر نکل گیا روڈ پر چلتے کانوں میں بس اس کے الفاظ سنائی دے رہے تھے گاڑیوں کا شور بھی معنی ہو گیا تھا اس کے لیے پانچ سال پہلے جب آپ نے آپ نے پوری دنیا کے سامنے ہمیں رسوا کیا اس دن ہماری ماں نے ہمیں نفسیاتی کے ساتھ پیادیا علمیر سکندر اس گناہ کی سزا میں کہ ہم نے آپ جیسے انسان سے محبت کی علمیر چلتا گیا جب دوسرا جملہ اس کے کانوں میں پڑا ہمیں نکاح ملیا آپ نے ہمیں دن بھر ڈنڈے سے پیلٹ سے ہر اس چیز سے پیٹا جو اس کے ہاتھ لگتی تھی کہ ہم بردگردار تھے جس نے محبت جیسا گناہ کیا وہ وہاں سے کیب لیتا اس میں بیٹھا جب ایک اور جملہ اس کی سماتوں میں گونجا اس شخص نے ہم پر دن رات تشدد کیا پتا ہے کیوں کیونکہ اس نے ایک دن آپ کی اور آپ کے دوستوں کی باتیں سنی تھی یونیورسٹی کی پارکنگ میں جہاں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہماری عزت کی دھجیاں اڑا رہے تھے گاڑی اس کے فلیٹ کے پاس ہی آ کر رکی تھی جب پھر ایک اور جملہ اس کے کانوں میں گونجا ہم اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی لیکن اس نے اپنا تشدد روکا نہیں ہر اس طرح سے ظلم ہم پر کیا جس طرح وہ کر سکتا تھا ہر اس طرح سے ہماری کھال کو ادھیڑا جس طرح وہ ادھیڑ سکتا تھا اور کوئی نہیں تھا ہمارے پاس ہماری ماں نے ہم وے چھوڑ دیا تھا ہمارا کوئی نہیں تھا المرسکندر کے ہمیں اس ظالم درندے سے بچاتا کوئی نہیں تھا اپنے فلیٹ میں قدم رکھا تو وہ قدم لڑکھڑا کر دروازے کو تھام گیا کہ وہ لڑکھڑا گیا اور دروازے کو تھام گیا جب اس کی ساماتوں میں پھر ایک جملہ گونجا یہی نہیں اس نے رات رات پھر ہمیں اپنی قربت کی مار مارا مرد کا ایک وحشی روپ ہم نے دیکھایا المیر سکندر اور ہر اس رات ہم نے اس کی قربت میں جاتے اس سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی نفرت آپ سے کی تھی اس کے لہجے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اس قدر شدید نفرت محسوس کی تھی المیر نے کہ اس کی آنکھ سے ایک اور آنسو ٹوٹ کر گرا المیر سکندر زمین پر گرا تھا اور اسی طرح اس کا غرور بھی آج زمین پر ٹوٹ کر بکھرا تھا اور پھر ایک رات وہ شخص جو کہنے کو ہمارا شور تھا ہماری بد کرداری کی آگ میں جلتا ہم پر مٹی کا تیل چھڑکتا ہمیں آگ لگانے لگا تھا جب زرمان خان نے ہمیں اس دھرندے سے بچایا ہمیں زرمان خان جیسے غیر انسان نے آ کر بچایا تھا المیر سکندر جس آگ میں آپ نے ہمیں پھینکا تھا اس آگ سے ہمیں زرمان خان نے باہر نکالا تھا اور یہ جملہ یاد کرتا اس کا دل کس قرب سے گزرا تھا یہ المیر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا اس کے ضمیر نے اس کی روح نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ تم نے گناہ کر دیا تم نے ایک لڑکی کو اپنے کھیل کے چکر میں برباد کر دیا ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک اور قیمتی ہوتی ہے اس کا اندازہ آج ایک لڑکی کو توڑ کر اسے ہوا تھا حالہ یوسف کا درد المیر سکندر نے شدت سے محسوس کیا تھا لیکن ایسے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس نے برباد کر دیا تھا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دیا تھا اور آج اسے برباد کر کے المیر سکندر اتنا ترپ رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا اب سانسے بند ہو جائیں گی وہ کیا اتنا گراوا شخص تھا آج واقعے اسے اپنی ذات سے شدید نفرت ہوئی تھی یارم اور زاویار گوری انڈسٹری پہنچے تھے جہاں میڈیا کی کافی تعداد موجود تھی وہ بہ مشکل اندر بڑھتے پریس کانفرنس روم میں گئے تھے جہاں کافی لوگ موجود تھے وہ دونوں آ کر بیٹھے تو کئی تعداد میں بیٹھی میڈیا نے یارم کو مشکوک نظروں سے دیکھا جو وہ بہت خوبی سمجھا تھا مسٹر یارم سلطان آپ کا کہنا ہے کہ آپ ایک محضب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنی انچائیوں پر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج تک کسی سکینڈل میں نہیں آئے لیکن آج آپ مشہور موڈل عریشہ رانہ کے ساتھ ہر جگہ چرچے میں ہیں آپ کے بیٹھروم کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جہاں آپ اور عریشہ رانہ نازیبہ حرکتیں کرتے نظر آئے کیا کہنا چاہیں گے آپ ایک لڑکی نے اٹھتے یارم کے سامنے سوال کیا تھا جبکہ اس کی نظروں میں یارم کے لیے حکارت تھی کہ ایسے مرد جو نیک بنتے ہیں اندر سے حوض زدہ ہوتے ہیں یارم نے اس کے سوال پر شولہ بار نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی نگاہوں سے گھبرا گئی تھی سب سے پہلی بات جس نے بھی میرے کیریکٹر پر سوال اٹھایا ہے آپ سمیت ان سب میڈیا ریپورٹرز اور چینلز پر کچھ ہی دیر میں میرا لیگل نوٹس پہنچ جائے گا بینا جانچ پر رکھ کے آپ سب نے میرے کیریکٹر کو نشانہ بنایا اور اسی بنیاد پر آپ سب کو بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا جبکہ ویڈیو نشر کرنے والوں کو صرف جرمانہ ہی نہیں بلکہ سزا بھی ہوگی اور آپ کے چینلز کو مجھ سے معافی مانگنی ہوگی سب کے سامنے میری اور میری وائف کے کیریکٹر کو جس طرح سے آپ لوگوں نے نشر کیا ہے نا اس کا خمیازہ آپ سب بھوک دیں گے جس جس کی زبان پر یہ سوال آئے ہیں یارم نے اس پارٹ تاثرات کے ساتھ کہا کہ اس کی بات سنتے اس ریپورٹر کا ہاتھ کامپا جبکہ وہاں بیٹھے کئی لوگوں کی زبانوں پر تالے لگے دو لمحے کا سناٹا تھا پھر آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو چکی تھی تو کیا تو کیا عریشہ رانہ یارم سلطان کی بیوی تھی سب سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر کوئی تاثرات دھونے سے بھی نہیں مل رہے تھے وہ خاموش رہ گئی کہ پھر ایک مرد کھڑا ہوا تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عریشہ رانہ آپ کی وائف ہیں جی ہاں عریشہ رانہ یارم سلطان کی لیگل طور پر وائف ہے نکان نامہ کی تصویر آپ پیچھے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک میہ بیوی کی پرائیویٹ پچرز اور ویڈیوز کو لیک کرنا بہت بڑا جرم ہے جس کی بنا پر اس شخص سمیت جس نے یہ ویڈیو لیک کیا آپ سب پر بھی قانونی طور پر نوٹس لیا جائے گا زاویار نے سب پر ایک نظر دوڑائی جو اس کا جواب سنتے خاموش ہو گئے ہر طرف سنناٹا چھا گیا تھا سب میں خوف سا پھیل گیا تھا اس بات پر لیکن لیکن اگر مستر یارم سلطان گوری نے شادی کیا تو انہوں نے کسی کو خبر کیوں نہیں ہونے دی وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں ایسے چھپ کر شادی کرنے کی کیا وجہ ہے وہ مرد خود پر کابو پاتا پھر ایک سوال اٹھا گیا میں جس طرح بھی شادی کروں چھپ کر یا سب کو دکھا کر میری زندگی ہے اور میرا فیصلہ ہے اس بات کا جواب دے میں آپ لوگوں کو ہرگز بھی نہیں ہوں یارم نے سرد لہجے میں کہا کہ سب ہی خاموش ہو گئے تھے یارم نے مائک بن کروائی تھے اور کھڑا ہوا تھا اور وہ دونوں باہر نکلے تھے یارم اور زاویار کے فون اٹھتے ہی بجھنے لگے تھے ایک کے بعد ایک کالز آ رہی تھی سب چینلز والے معافی کے طلبگار تھے لیکن وہ دونوں کروفر سے چال چلتے باہر نکل آئے یارم سیدھا آفیس میں آیا اور پیچھے زاویار بھی داخل ہوا یار پریشان نہیں ہو سب ہینڈل کر لیا ہے زاویار نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے کہا تو یارم نے اپنا ماتھا مسئلہ سب ٹھیک نہیں ہوا زاویار اس لڑکی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا اس نے میری زندگی میں قدم رکھنے کے لیے آج اپنی عزت تک کما دی یارم نے افسوس سے کہا تو زاویار نے پرسوچ لہجے میں یارم کو دیکھا تمہیں یقین ہے کہ یہ عریشہ بھا بھی نہیں کیا زاویار نے کہا تو یارم نے کل رات کی اپنی اور عریشہ کی باتیں سنتے آنکھیں مشتے اس بات میں سر ہی لایا اسی نے کیا ہے یہ سب کچھ مجھے پورا یقین ہے وہ اپنی زد کے پیچھے ہر حد تک جا سکتی ہے یارم نے عریشہ کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے کا لیکن یار یہ سب ایک لڑکی کیسے کر سکتی ہے میرا مطلب ہے کہ اس کی عزت تھی اس کا نام تھا وہ یہ سب کیسے قربان کر سکتی ہے اس کے لیے زاویار کو یقین نہیں آ رہا تھا پتہ نہیں کیوں حالانکہ اس نے خود عورت کے بہت روپ دیکھے تھے لیکن پھر بھی عریشہ کی اس حرکت پر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ سب کر سکتی ہے زاویار ایسی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو اپنا آپ پوری دنیا کے سامنے نشر کرتی پھرتی ہیں اور وہ اپنے موں سے خود قبول کرتی ہے کہ وہ ہر حد سے گزر جائے گی اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یارم نے جبڑے بھیجتے اس کے لفظوں کو یاد کرتے کا اس کی باتوں پر زاویار نے خاموشی سے سر اس بات میں ہی لائے لیکن وہ بھی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پھر بھی پتا کروانا چاہیے زاویار نے اسے مشورہ دیا تو یارم نے پلٹتے اسے کہربار نظروں سے دیکھا تمہیں لگتا ہے میں نے پتا نہیں کروایا سارے چینلز کے اونرز نے ایک ہی بات کہی کہ یہ ویڈیو اور پچز انہیں کسی انجانے نمبر سے آئی تھی اور ایک لڑکی نے انہیں کال کر کے کہا کہ یہ ساری پچز ہر جگہ نشر کرنی ہے اور اس سب کے لئے انہیں عریشہ رانہ نے کہا یارم نے اپنے غصے سے یارم نے اسے غصے سے سب بتایا تو زاویار حیرانی سے سننے لگا کیا واقعی عریشہ رانہ نے کیا تھا یہ سب کچھ ایک لڑکی اپنے جنون میں بہتے اس حد تک چلی جائے گی یہ بات واقعی حیران کن تھی حالہ اور زرمان اندر پہنچے تھے دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی راستے بر نور ساکت سے اپنے فلیٹ کے اندر چلی گئی تھی اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا کہ زرمان جو خاموشی سے کھڑا اس کی پوشت تک رہا تھا ہمارے رب نے ہمیں مضبوط کیا ہے اور ہمارے رب کے بعد اس واحد شخص نے جسے ہمارے رب نے ہمارے لئے بھیجا تھا زرمان خان اس شخص نے ہمیں سکھایا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا اس مرد کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں جس پر حالہ یوسف اب بھروسہ کرے وہ شخص میری نظر میں عظیم ترین انسان ہے آپ جیسا شخص زرمان خان کی دھول بھی نہیں ہو سکتا علمیر سکندر وہ شخص مثال ہے وہ شخص مثال ہے دنیا کے سامنے صرف آپ جیسے مرد نہیں ہیں وہ واحد مرد ہے جسے دیکھ کر ہمیں یقین ہوا کہ یہ دنیا آپ کے اور ساتھ جیسے لوگوں سے ہی نہیں بھری بڑی بلکہ زرمان خان جیسے لوگ بھی ہیں یہاں جو انسانی روپ میں فرشتہ بنتے ہیں ہم جیسے بیاسرہ لوگوں کے لیے ہمارے رب نے بھیجائے انہیں زرمان نے اس کی پشک کو دیکھتے ان الفاظ کو یاد کیا جو خاموشی سے پلٹ گیا تھا وہ لڑکی اس سے قریب تھی یا دور زرمان خان خود اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکا تھا آج تک آج زرمان خان نے خود سے وعدہ کیا تھا سامنے کھڑی لڑکی اس کا عشق تھی اور اس عشق کے لیے اسے اپنا آپ بھی قربان کرنا پڑا تو وہ کرے گا زاویار آفیس سے باہر نکلا تھا جب اسے ہانم سامنے بیٹھی نظر آئے آفیس میں موجود کسی شخص نے کوئی لفظ تک نہیں کہا شاید سب یارم کے نیچر کو جانتے تھے اور سب کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی اس لیے خاموش تھے اور یارم کے نکاح کی بات سے اب کسی کے دماغ میں کوئی شک بھی نہ رہا تھا ہانم جب بھی یہاں آئی تھی ہانم بھی جب یہاں آئی تو اسے بہت بڑا دھچکا لگا یہ سب سن کر لیکن اس کے فوراں بعد ہی یارم کے نکاح کی بات سن کر اسے اور بھی بڑا دھچکا لگا کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے وہ ابھی صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی جب اسے سامنے سے زاویار کھڑا دکھائی دیا جو اسی کو دیکھ رہا تھا ہانم نے گڑ بڑا کر نظریں جھکائی تھی ایک کپ کافی لے کر آئے میرے روم میں زاویار نے اس کے قریب آتے کہا تو وہ تھوک نگلتے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی جو اپنے کیابن میں چلا گیا تھا اب زاویار کیابن میں بیٹھا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی اب اسے غصہ آنے لگا تھا یہ لڑکی اسے اتنا اگنوٹ کیوں کر رہی تھی وہ کپ سے برداشت کر رہا تھا لیکن اب مزید نہیں ہانم اس کے کیابن میں آئی تو زاویار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو لائٹ پنگ کلر کی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر رتوپٹے میں خوبصورت سا پھول لگ رہی تھی خاموشی سے اندر آتے اس کی ٹیول پر کافی کا کپ رکھ کر گئی تو وہ لیپٹوپ بند کرتے اس کی طرف متوجہ ہوا جس نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ زاویار کی آواز پر رکھی رکو مجھے تم سے بات کرنی ہے زاویار اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بولا اور قدم اٹھاتے اس کے قریب آرکا کیا تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو زاویار نے نرمی سے کہا تو ہانم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا میرا اور آپ کا ایسا کوئی تعلق نہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ مجھے منائیں اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو زاویار نے خاموشی سے اس کی طرف قدم بڑھایا تعلق بن جائے گا لیکن شروعات تو معافی سے ہی ہوگی نا اس کے قدموں پر نظر رکھتے ہانم نے ایک قدم پیچھے بڑھایا جبکہ اس کی بات سنتے ہانم کا دل زور سے دھڑکا کیسا تعلق ہانم نے اب اس کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی یہ دل کو کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا جو دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا زاویار نے مبھوت ہوتے اس کی گلابی رنگت کو دیکھا جہاں گلال بگرتا جا رہا تھا زاویار نے اپنی مسکراہت کو روکا وہی تعلق جس کے بعد تمہیں مجھ سے ناراض ہونے کا حق مل جائے اور مجھے تمہیں منانے کا زاویار نے سر کھو جاتے اس کے کان کے قریب جاتے کہا تو وہ گھبرا کر دور ہوتی دل کے مقام پر ہاتھ رک گئی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی زاویار کے یہ بدلے انداز اس کی سمجھ سے باہر تھے جبکہ اپنے سے چار قدم دور کھڑی لڑکی کی غیر ہوتی حالت دیکھ زاویار نے بہت مشکل سے اپنا کہکہ رکا اس کی دھڑکنوں کی آواز زاویار کو یہاں تک آ رہی تھی جسے سنتے وہ مسرور سا ہوا یعنی وہ اکیلا نہیں تھا جو اس عجیب سی کشمہ کشمہ مبتلا تھا وہ بھی تھی جس کی دھڑکنیں زاویار کے لفظوں پر رکس کر رہی تھی تم نے بتایا نہیں تم نے مجھے معاف کر دیا زاویار نے سنجیدہ لہجے میں کہتے پھر اس کی طرف قدم بڑھائی تو وہ گھبراتی ہوئی پیچھے سوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی زاویار کے ہونٹوں پر مسکراہت جھلک دکھا گئے وہ اس کی طرف جھکتا اس کے دائیں بائی طرف ہاتھ رکھ گیا تو وہ گھبرا کر پیچھے ٹیک لگا کر اس کی انکھوں میں دیکھنے لگی جواب نہیں دیا تم نے زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی نفی میں سر نہیں اور پھر نفی میں سر ہیلانے لگی کیا نہیں زاویار نے اس کی نقل اتارتے نفی میں سر ہیلایا تو وہ مزید گھبرا ہے نہیں میں میرا مطلب ہے کہ میں نے معاف کر دیا آپ کو ہانم نے گھونٹ بھرتے کہا تو وہ ہلکا مسکرا ہے ٹھیک ہے ریلیکس فیلحال مجھے صرف معافی ہی چاہیے تھی زاویار نے مسکرا کر کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی بے چینی تھی بہت لیکن اب سکون ہے اس بے چینی کو بہت جلد مکمل طور پر خاتم کر دوں گا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا جو خود بھی اس کی آنکھوں میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی جبکہ زاویار سکندر کے چہرے کی چمک ہانم آفندی کو کسی بہت بڑے دھماکے کی پیشکہ ما لگ رہی تھی وہ پیچھے ہوا اور پھر دور ہوا جبکہ ہانم کی نظریں اسی پر تھی وہ مسکرا نہیں رہا تھا لیکن اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا وہ مسکرا رہا ہے اب تم جا سکتی ہو اور یہ جوہر کسی کے سامنے اور یہ جوہر کسی کے سامنے مسکراتی رہتی ہو نا اسے بند کر دو زاویار نے اسے بہت نرمی مگر سنجیدہ لہجے میں کہا جبکہ وہ حیرانی سے سوفے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی کیا ہوا دل نہیں کر رہا جانے کا زاویار نے لپ دباتے سر ذرا دائیں طرف جھکاتے اسے دیکھ کر کہا تو وہ ہڑ بڑا کر اٹھ کھڑی اور آفیس سے باہر نکل گئی جبکہ زاویار سکندر کے چہرے پر ایسی مسکراہت تھی جسے اگر کوئی دیکھ لیتا تو حیرت سے بے ہوش ہی ہو جاتا